تین نوجوان ملک سے باہر سفر پر جاتے ہیں اور وہاں ایک ایسی امارت میں ٹھہرتے ہیں جو پچھتر منزلہ ہے ان کو پچھترمی منزل پر روم ملتا ہے ان کو امارت کی انتظامیاں باخبر کرتے ہوئے کہتی ہے ہمارے یہاں کا نظام آپ کے ملک کے نظام سے تھوڑا مختلف ہے یہاں کے نظام کے مطابق رات کے دس وجہ کے بعد لفٹ کے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں لہٰذا ہر صورت آپ کوشش کیجئے کہ دس وجہ سے پہلے آپ کی واپس ممکن ہو کیونکہ اگر دروازے بند ہو جائیں تو کسی بھی کوشش کے باوجود لفٹ کھنوانا ناممکن ہوگا پہلے دن وہ تینوں سیروسیات کے لیے نکلتے ہیں اگر رات دس وجہ سے پہلے واپس لوٹ آتے ہیں اگر دوسرے دن وہ لیٹ ہو جاتے ہیں اور دس بس کر پانس منٹ پر امارت میں داخل ہوتے ہیں اب لفٹ کے دروازے بند ہو چکے تھے اب ان تینوں کو کوئی راہ نظر نہیں آئی کیسے اپنے کمرے تک پہنچا جائے جتکہ کمرہ پچھتر بھی منزل پر ہے ان تینوں نے فیصلہ کیا کہ سیڑھیوں کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے تو یہاں سے ہی اتدا کرنی پڑے گی ان میں سے ایک نے کہا کہ میرے پاس ایک تجویز ہے انہوں نے پوچھا وہ کیا اس نے کہا کہ یہ سیڑھیاں ایسے چڑھتے ہوئے ہم سب تھک جائیں گے تو ایسا کرتے ہیں کہ اس طویل راستے میں ہم باری باری ایک دوسرے کو قصے سناتے ہوئے چلتے ہیں پچیس فلور تک میں کچھ قصے سناوں گا اس کے بعد باقی پچیس فلور دوسرا ساتھی قصے سنائے گا اور پھر باقی پچیس فلور تیسرا ساتھی اس طرح ہمیں فکاوٹ کا زیادہ احساس نہیں ہوگا اور راستہ بھی کٹ جائے گا اس پر تینوں متفق ہو گئے اب پہلے دوست نے کہا کہ میں تمہیں لطیفہ اور مزاہیہ قصے سناتا ہوں جس سے تم سب انچوائے کرو گے اب تینوں ہسی مزاہی کرتے ہوئے چلتے رہے جب پچیس منزل آ گئی تو دوسرے ساتھی نے کہا کہ اب میں تمہیں قصے سناتا ہوں مگر میرے قصے سنجیدہ اور حقیقت پر مبنی ہوں گے تینوں اس پر متفق ہو گئے اب پچیس منزل تک وہ سنجیدہ اور حقیق کی قصے سنتے ہوئے چلے آ رہے تھے اب جب پچیس منزل تک پہنچے تو تیسرے ساتھی نے کہا کہ اب میں تم لوگوں کو کچھ غمین اور دکھ بڑے قصے سناتا ہوں جس پر سب متفق ہو گئے اور غم بڑے قصے سنتے ہوئے باقی منازل بھی تیہ کرتے رہے یہاں تک کے تینوں تھک تھک کر جب دروازے تک پہنچے تو ایک ساتھی نے کہا کہ میری زندگی کا سب سے وڑا غم بڑا قصہ یہ ہے کہ ہم کمرے کی چابی نیچے استقبالیہ پر ہی چھوڑ آئے ہیں یہ سنکر تینوں پر غشی تاری ہو گئی مگر رکیے ابھی میری بات نامکمل ہے اس قصے میں آپ کے یہ عبرت ہے کیسے دیکھیں ہم لوگ جو کہ اپنی زندگی کے پچیس سال ہسی مزاق کھیل کود اور لہو لاب میں لگا جاتے ہیں پھر باقی کے پچیس سال شادی بچے رجز کی تلاش نوکری جیسی سنجیدہ زندگی میں پھسے رہتے ہیں اور جب اپنی زندگی کے پچاس سال مکمل کر چکے ہوتے ہیں تو باقی زندگی کے آخری پچیس سال جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے میری عمت کی زندگی ساٹھ سے ستر کے درمیان رکھی گئی ہے بڑھاپے میں مشکاکل بیماریوں ہسپیٹلز کے چکر بچوں کے غم اور ایسی ہی ہزار مصیبتوں کے ساتھ گزارتے ہیں یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے جب موت کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے چابی یعنی اصل کنجی تو ہم ساتھ لانا ہی بھول گئے وہ اصل کنجی کیا ہے وہ اصل کنجی نماز ہے فرمایا نماز زندگی کی کنجی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ واقعہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اس واقعہ کو دوسرے دوستوں تک پہنچانے میں بھی اپنی مدد آپ کے تحت شیئر کیجئے ایسی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا پیج ڈیلی جمیل لازمی لائک کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں موسیقی موسیقی